اسلام علیکم جی ویلکم این آپ کا کاشی الیکٹرونکس اینڈ رپیرنگ میں ناظرین آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے کہ آپ نے ٹریکٹر والی ٹیپ یا کار والی ٹیپ وہ کس طرح بنانی ہے اور اس کے کنیکشن جو ہے کہاں کہاں پہ لگنے ہیں اور بلو ٹوٹھ کے کنیکشن جو ہے آپ نے کس جگہ لگانے ہیں مونو اور سٹیریو دونوں تو ناظرین بہت ہی یوزفل ویڈیو ہونے والی ہے یہ اور میں اس میں آپ کو بہت کچھ بتانے والا ہوں آئیے چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ لیں یہ صرف اور صرف اس کا جو ہے باڈی ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد یہ اہلے چورتہالی چالی کا سرکٹ اس میں ہمارے پاس آپ دیکھ لیں یہاں پہ دو اہلے چورتہالی چالی سامنے لگائی ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک ٹون بیس بیلنس اور والیم یہ چار اپشن ہیں اس میں ناظرین یہ بھی ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سرکٹ ہے اور یہ وہ مارڈیول ہے ناظرین جس کا کہ بہت سے ناظرین جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ کس طرح لگنا ہے تو مونو کا ناظرین اس میں الگ ہے اور سٹیریو کا الگ ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کمپلیٹلی جو ہے وہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس طرح اگر ٹیپ خود گھر میں تیار کرنی ہے اپنی شاپ پہ تیار کرنی ہے تو وہ جتنے بھی نیو ٹیکنیشن ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے خاص طور پر کہ وہ آپ نے کس طرح یہ کنیکشن جو ہے ناظرین لگانے ہیں میں ناظرین شروع سلے کے آخر تک جو ہے اس میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہماری یہ پازیٹیو سپلائی ہے اور پازیٹیو سپلائی پہ ناظرین جتنے بھی کار ٹیپ ہے آڈیو ہو یا ویڈیو ہو وہ اس پہ سچ ضرور لگا ہوتا ہے آن اف والا تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پازیٹیو سپلائی پہ سچ لگانا چاہتے ہیں یا نیگٹیو پہ تو ناظرین سب سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ پازیٹیو کا کنیکشن جو ہے یہ یہاں پہ میں نے کلیر کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سچ ہے ناظرین اس کا اور اس کی ایک تار جو ہے ناظرین یہ اسی سپلائی کے ساتھ لگے گی یہ جو ریڈ وائر ہے یہ ابھی میں آپ کو کر کے بتانے والا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہمارا ایک سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ دیکھ لیں یہ یہ سپلائی جو ہے ہماری اب پازیٹیف سپلائی جو ہے ہماری سچ تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب سچ سے آگے ہم نے اس کو آن اگر کرنا ہے تو اس کی سپلائی جو ہے ہم نے اس سرکر تک کیسے پہنچانی ہے تو وہ ناظرین ایک جو ہے اعتار وہ یہاں سے ہم اٹھا کے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی سامنے جو ہے نیچے کوئی ایسا پرنٹ نہیں ہوا ہوا تو آپ کپیسٹر کو فوکس کر لیں جو ناظرین مین کپیسٹر ہے ان ٹیپس میں جو ہے وہ تقریبا پچیس وولڈ تک جو ہے وہ ناظرین وہ لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ہزار پچیس جو ہے وہ لگا ہوگا تو یہاں پہ یہ جو ہے پازیٹیف سپلائی یہاں پہ ہماری یہاں تک جو ہے سرکر تک ہماری اس کپیسٹر پہ ہم نے لگا دینی ہے اور ہماری یہ پازیٹیف سپلائی جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں تک ہماری مکمل ہو چکی ہے اور یہاں تک جو ہے ناظرین ہمارا ایک سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چک ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے اس کے سپیکر جو ہے وہ لگانے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ نیگٹیف کا نشان بننا ہوئے لگا رہا ہوں تو ہماری یہاں تک جو ہے سپلائی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی میں کنٹینیٹی پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا سچ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو یہ صرف ایک پازیٹیف کے ساتھ آپ رکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ آن آف جو ہے آپ کر لیں بٹن کو اگر آن آف ہوتا ہے کنٹینیٹی شو کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کنٹینیٹی سے ہی شو کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ناظرین یہاں پہ یہ آگے آپ کی سپلائی یہاں تک اور اس کے بعد یہاں تک اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہماری آف ہے اب میں اس کو آن کر رہا ہوں اور یہ آن یہاں پہ اور یہ یہاں پہ تو ہمارا یہ ایک سیکشن جو ہے سپلائی والا وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے جو ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں اس کے بعد جو ہے ناظرین آپ نے سپیکر یوز کرنا ہے یہاں پہ سپیکر کی وائر لگانی ہے تو وہ لے چورتالی چالیس جو آئی سی ہیں اس کے تقریباً تین اور پانچ پوائنٹ پہ جو ہے ایک دو اور تین تین نمبر پہ ایک سپیکر آئے گا اس کے بعد پانچ نمبر پہ ان پہ دوسرا تو یہاں پہ ایک سپیکر جو ہے ایک وائر پانچ نمبر پہ لگے گی یہ میں بھی لگا رہا ہوں جو اور دوسری جو ہے وہ تین نمبر پہ تو یہاں پہ ہماری ایک مونو جو ہے سائیڈ ایک سپیکر جو ہے یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ تین اور پانچ پہ تو اسی طرح ناظرین آپ نے دوسرا جو ہے دوسری سائیڈ جو ہے اس کو بھی آپ نے اٹھا لینا ہے اور وہ بھی آئی سی کسی طرح آپ نے پن جو ہے آپ نے گن لے نہیں یا ان کے تین تین نمبر پہ اور اس کے بعد پانچ نمبر پہ تو یہ ہمارے دونوں سیکشن جو ہے یہاں پہ ورک کریں گے بی ٹی ال سٹیریو جو ہے وہ ہماری آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ اور یہ آپ یہاں پہ ہماری یہ دوسری آئی سی بھی یہاں پہ یہاں پہ ہم نے سپیکر کے کنیکشن جو ہے ناظرین کر دی ہیں اس کے بعد جو ہے ناظرین اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے یہاں سے آپ نے مارڈیول کو کس طرح جو ہے ناظرین آن کرنا ہے یہاں سے ہمارے والٹے جو ہیں وہ ہم نے کس طرح بنانے ہیں اور کون سی پین پہ جو ہے ہمارا کنیکشن ہوگا اور یہی کنیکشن جو ہے یہاں سے انپٹ اور راؤٹ پوٹ کے جو ہے والیم پہ ہم نے کس طرح دینے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم جتنی بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناظرین جو صرف اور صرف آپ کے لئے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں ناظرین کیونکہ جتنے بھی ہمارے نیو ٹکنیشن ہیں ہمارے ینگر اور نیو ٹکنیشن جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو پیشنا آئے کوئی پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ ناظرین آپ کے سامنے ابھی میں جو ہے اس مارڈیول کو جو ہے چلاؤں گا کہ بارہ بلٹ سے ہم نے اس مارڈیول کو کس طرح آپریٹ کروانا ہے وہ ناظرین یہ ہمارے پاس ایک آئی سی ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے تو یہ اس کا نام ہے اٹھتر زیرو پانچ اس کو بولتے ہیں یہ پانچ وولٹ آئی سی ہے یہ انپٹ بارہ وولٹ لیتی ہے اور آئی پٹ جو ہے وہ ناظرین یہ پانچ وولٹ نکالتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے گراؤنڈ کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک پن جو ہے اس کی گراؤنڈ وہ سائیڈ والی جو ہے پازیٹیو اور اس کے بعد اگلی جو ہے گراؤنڈ اور اس کے اگلی جو ہے وہ آوٹ پٹ ہوگی ناظرین یہاں پہ تو یہ پازیٹیو سپلائی یہ تین نمبر پہ ناظرین ہماری جو ہے سوری چار نمبر پہ ہماری جو ہے یہ سپلائی یہاں پہ آئے گی اور اس کے بعد گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ کامل ہوگا یہ میں ابھی آپ کے سامنے لگا رہا ہوں یہ ایک دو تین اور چار تو یہاں پہ پانچ وٹ ناظرین یہاں پہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ابھی میں آپ کے سامنے لگاؤں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو آن کر کے یہ ماڈیل اس کو بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ یہاں تک ہمارا یہ ایک دوسرا سٹپ وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ تھا ناظرین پانچ وٹ والا اب اس کے بعد جو ہے ناظرین یہاں پہ آپ نے اس ماڈیول کو دیکھ لینا ہے یہ ماڈیول جو ہے یہ پانچ وولٹ اپریٹرڈ ہے اور آپ نے یہ پانچ وولٹ جو ہے اس آئی سی سے آپ نے لے لی ہیں اور اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے جو ہے کامن کر دینا ہے یہاں پہ میں نے یہ اس کے درمیان والی پن لگائی ہے اس پہ اور پانچ وولٹ جو ہے ناظرین وہ جو ہے یہاں پہ میں نے اس کی جو آؤٹ پوٹ نکلتی ہے وہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ لگ جائے گا تو یہاں تک جو ہے ناظرین ہمارا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے مڈیول کے وولٹے جو ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ان کو اپریٹ کروا لی ہے وہ بنا لی ہیں اور یہ مڈیول یہ بالکل اس طرح لگے گا ناظرین اس کے نیچے یہ بلو ٹوٹھ والی ہے یہ یو ایس بھی تو اس کے نیچے بھی یہاں پہ مارکنگ ہوئی یہ پانچ وولٹ کی اور گراؤنڈ کی تو وہ بھی آپ نے بہت ہی دھیان کے ساتھ جو ہے لگانا ہے گراؤنڈ پہ گراؤنڈ آپ نے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے پانچ وولٹ جو ہے اس پہ آپ نے پانچ وولٹ لگانے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ آئیسی سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو ہے اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیپ جو ہمارا آتا ہے وہ آئے گا ہماری اس کی آؤٹپوٹ کی جو مڈیول ہے اس کا آؤٹپوٹ جو ہے وہ کس طرح ہوگا یہ ناظرین ایک سائٹ پہ تین تاریں ہیں یہ ایک کو آپ نے چھوڑ دینا ہے وہ انٹینہ ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہ دو ستاریں جو ہیں دونوں سائٹ والی اگر آپ نے مونو پہ لگانا ہے آپ کے پاس ایک مونو سرکٹ ہے تو ان دونوں کو آپ نے ڈریکٹ کر لینا ہے اور آپ نے ایک اپنا بیلنس یا اپنا والیم اس کو فوکس کر لینا ہے اس کو چوز کر لینا ہے اگر آپ کی اس جگہ پہ اس بیس پہ کوئی جو ہے مارکنگ نہیں ہے تو اس کو جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ بیلنس ہے ناظرین آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ آگے والیم ہے تو والیم کا ایک جو ہے جو چھے پوائنٹ ہوتے ہیں والیم کے سٹیریو والیم کے اور مونو کے تین تو چھے پوائنٹ میں ناظرین دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک سائٹ پہ دونوں پوائنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ ہوگے وہ ایک ہوں گے کامن ہوگے تو اس پہ آپ نے گراؤنڈ دینا ہے اور درمیان والے دونوں پوائنٹ ہیں ان پہ آپ نے انپوٹ اور سائیڈ والے ان پہ آپ نے اوٹ پوٹ دے دینے یا درمیان والے پہ اوٹ پوٹ دے دینے سائیڈ والے پہ انپوٹ دے دینے یہ آپ کے آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح operate کروائیں گے تو یہاں پہ ہمارا یہ دوسرا step میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ اور یہ یہاں پہ ناظرین یہ ہمارا جو ہے میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ نے مڈیول کا کنکشن جو ہے وہ اس میں کس طرح لگانا ہے اور اس کی جو ہے یہ ناظرین انپٹ جو ہے وہ آپ نے کہاں سے دینی ہے تو یہ ناظرین آپ دیکھ لیں یہاں پہ دونوں آئی سی پہ ایک سائیڈ پہ جو ہے ابھی میرے سامنے جو پڑی ہوئے آئی سی تو اس کی رائٹ سائیڈ سے دوسری پین جو ہے اس پہ جو ناظرین اس کی انپٹ ملے گی اس کو اور یہاں پہ ناظرین آؤٹ پٹ جو ہے ناظرین آپ نے والیم کو فوکس کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد والیم یا بیلنس یہ دو چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں پہ جو ہے اگر والیم سٹیرو ہے آپ کا تو پھر آپ نے جو ہے ایک رائٹ لیفٹ اور درمیان والی گراؤنڈ ٹھیک ہے وہ آپ نے ایک گراؤنڈ لگا دینی ہے درمیان والی اور دوسری جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ لگا دینی ہے تو یہاں پہ ناظرین ابھی میں انپٹ پہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ دونوں سٹیرو جو ہے کنکشن میں نے بھی کلیر ہوگی اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ کنکشن بھی میں آپ کو آن سکرین جو ہے اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح لگانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین آپ نے والیم کو فوکس کر لینے تو والیم کے درمیان والی جو پن ہے آپ نے اس پہ لگا دینا ہے ایک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک سائیڈ ایک آئی سی کا ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ دوسری آئی سی کا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا یہ سٹیریو جو ہے یہ کمبنیشن یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے مڈیول کو لے لینا ہے اگر آپ کے پاس مونو ہے پھر تو آپ نے یہ سائیڈ والی دونوں لیڈز جو ہیں ان کو ڈریکٹ کر لینا ہے ایک کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس سٹیریو ہے تو آپ نے گراؤنڈ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ناظرین یہ ایک سائیڈ پہ دینا ہے جو درمیان والی پین ہے جس پہ گراؤنڈ لکھا ہوتا ہے ایون کے بہت جتنے بھی مڈیول آ رہے ہیں ان پہ مارکنگ ہوئی ہوتی ہے گراؤنڈ کی اور لیفٹ آؤٹ اور رائٹ آؤٹ جو لکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے گراؤنڈ کو جو ہے ناظرین یہاں پہ لگا دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ دونوں کنیکشن جو ہے اس والیم کے یہ کامن ہیں یہ ایک ہیں اور اس کے بعد ان پہ یہ بھی آپ کے سامنے میں ناظرین لگا رہا ہوں یہ ایک سائیڈ اور اس کے بعد جو ہے ناظرین دوسرا جو ہے یہ دوسری سائیڈ تو یہ ناظرین آئیے جتنے بھی وے بنے ہوئے میرے سامنے یہ ایک سائیڈ پہ ایک آئی سی چال رہی ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ دوسری آئی سی چال رہی ہے یہاں پہ ہمارا یہ آئی سی سٹیریو جو ہے یہ کنیکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ اس کو گراؤنڈ دینا چاہیں اس بیس کو تو وہ آپ گراؤنڈ جو ہے ناظرین اس مین سرکٹ کا اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سرکٹ کا اس کو کامن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کامن نہ بھی کریں تو وہ گراؤنڈ جو ہے ناظرین جو سپلائی کا ہے وہ ایک ہی گراؤنڈ جا رہا ہے وہ گراؤنڈ بھی اس میں کام کرے گا لیکن احتیاطی طور پہ آپ جو ہے اس گراؤنڈ کو کامن کر لیں اس کو لگائیں تاکہ اگر آپ کا ایک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ یا پرشانی جو ہے ناظرین اس میں پیش نہ آئے تو یہ ناظرین گراؤنڈ جو ہے وہ بھی میں بھی آنسکرین آپ کو لگا کر بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ یہاں پہ یہ گراؤنڈ ابھی ناظرین میں کامن کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اسی کو میں آپ لگا کے آپ کے سامنے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا آنسکرین کہ ہمارا یہ آج کا جو ہے آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ کہاں تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور ناظرین یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ گراؤنڈ بھی میں نے لگا دیئے اس کو بھی میں نے کامن کر دیئے یہاں پہ ہمارا یہ جو ہے یہ سرکٹ جو ہے یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہماری یہ کار ٹیپ جو ہے اگر آپ اس کو اس طرح اسمبل کرنا چاہیں تو ناظرین آپ کو کوئی مسئلہ یا پرشانی یہاں پہ نہیں آنی چاہیے بلکل سیم جتنے بھی ہمارے نیو ٹکنیشن ہیں جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں ان کو چاہیے کہ سیم اگر آپ نے اسمبل کرنی ہے کوئی ٹیپ اپنی نیو ٹیپ اگر آپ نے اسمبل کرنی ہے تو وہ ناظرین آپ نے بلکل سیم اس طرح کا کنیشن جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے سیم اسی طرح کنیشن لگانے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا اور رہی بات جو ہے یہ مڈیول کے کنیشن کی تو وہ جو میں نے ناظرین آپ کو بتایا عموماً ڈیک میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو وہ ناظرین عموماً جو ہے مونو سرکٹ لگے ہوتے ہیں ایک والیم جو ہے جس طرح ہمارے پاس جو بیلنس لگا ہوئے تین پوائنٹ والا تو اس کی ایک سائیڈ پہ جو ہے آپ نے گراؤنڈ دے دینے درمیان والی پہ آپ نے انپوٹ اور سائیڈ والی پہ آپ نے آوٹ پوٹ دے دینی ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ جو ہے آپ کو میرے خیال میں تو درپیش نہیں آنا چاہیے کیونکہ میں نے یہ بہتی جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کار ٹیپ اپنے گھر میں اپنی شاپ پر اسمبل کرنی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے تو ناظرین یہاں پہ ابھی میں آپ کو یہ وولٹ جو ہے یہ بھی چیک کرواؤں گا ہمارے یہ بارہ وولٹ جہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہیں ہماری یہ پانچ وولٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا آج سی کے جو ماڈیول کو اپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بارہ وولٹ سے ہی ہم نے ان کو اپریٹ کروا ہے تو یہاں تک جو ہے ہمارا یہ سرکٹ ہماری یہ ٹیپ جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ کعوش ضرور پسند آئے گی جتنے بھی ہمارے بھائی کمنٹس مام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ماڈیول کی سمجھ نہیں آ رہی ایمپی تھری کا لگانا ہے تو ناظرین میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے اس کو لگا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مونو ہے تو آپ نے اس طرح لگانا ہے اگر آپ کے پاس سٹیریو ہے تو آپ نے اس کو اس طرح لگانا ہے کاشی الیکٹرونکس اور رپیرنگ کی طرف سے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میں آپ کو اس کی سانوڈ سنواتا ہوں اور تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ موسیقی